جو ہے وہ لنٹر کے اوپر ایسے تانگ اور آرہا تھا چھت کے اوپر تو وہاں سے گر گیا اور میرے ایسے وہ گرہ جو چھت سے جب گرہ تو اس کی تانگ ٹوٹ کی تھی نا ہم نے کال کیا کہ ابو کو کیسے اس کی گرہ ہے تو اس کی تانگ ٹوٹ کی تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا کہ اس کی دوسری تانگ بھی توڑ کے چرپائی پر ڈال دو نا مجھے کال نہیں کرنا تو خیر میری ممہ اسے ہسپیٹر لے گئی سارا ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا اس کی ایک دفعہ ٹانگ جوری تھی تو پھر وہ ہم لوگ اسے اٹھانے میں بیٹی آتی ہوئی تھی اس کی غلط جوری تھی جب ہم لوگ لے کے گئے تھے دبارہ جو کام میرے ساتھ کو اس کے ساتھ بھی کیا لیسلی کی وجہ سے ہوا تھا تو ڈاکٹر نے بولا تھا اس کی ٹانگ جو ہے وہ غلط جور کی ہے پھر اس کی ٹانگ دبارہ سے توڑ کے پھر دبارہ سے ہم جروائی تھی پھر اس کا آپریشن ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا تو اس کے ایک دو منتھ کی بات ہے جب اب وہ واپس آئے تو ایک دو مہینے بعد ہی آتے تھے جب آئے تو ان کے ساتھ کی جا رہے تھے تو گاری جو ہے اس ہمارے گھر کے بلکل سامنے ہی تھے تو وہاں سے نیچے گری تھی گاری اور یہ تھا کہ وہاں اس ٹائم میرے پیپر چا رہے تھے بورڈ کے فرسٹیئر کے وہ ٹائم ایک ایسا تھا کیونکہ پہلے میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا وہ اس کی ٹانگ ٹوٹی وچڑ پائپ پر اور ماما پہلے ہی اس کے لئے اتنی پرشان تھی کہ ابو کے ساتھ ہی ہو گیا تھا تو میرا اس ٹین کے میسٹری کا دوسرے دن پیپر تھا اور وہ گاری کے نیچے آئے اور ان کی ٹانگ میں سراہ ہو گیا تھا نا لوہ لگا تھا تو پھر یہ تھا کہ ہمارے گھر میں دو پیشنٹ ہو گئے تو پھر میں نے وہ ٹاف تھا کیونکہ میرے بورڈ کے ایکزام تھے ساتھ میں گھر میں اتنی پرشانیاں میرے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آئیں پہلے بھی تھی لیکن یہ تھا پھر ڈبل ہو گئی تو وہ ٹاف ٹائم تھا تو پھر یہ کہا تھا کہ میری ممہ دونوں ابو کو بھی سمالتی اور بائی کو بھی سمالتی اور میں سارا گھر کا کرتی ہوں تو یہ تھا کہ پھر شکر میرے پیپر ختم ہوئے تھے اسی دوران پھر ایسے یہ ہوتا ہے ایک مہینے بعد میرے پیپر ختم ہو گئے پھر مجھے یہ تھا کہ ٹائم مل گیا تھا گھر کو سمالنے کا تو میں نے پہلی مرتبہ اپنے جب سے ہوش سمالنے پر ہی دفعہ میں نے ابو کو امی کے ساتھ ٹیک دیکھا تھا جب وہ ایکسی ڈائنٹ ہوا تھا ان دینوں میں ادروائز جب ایک دو مہینے بعد میرے ابو ٹھیک ہو گئے دن ان کی پھر وہی روٹین ہو گئی تھی پھر جب میرے ہوئے تھے تو میں نے دو منتھ کے لیے سکول چھوڑ دیا تھا میں نے کامیں نہیں پڑتی تو میں گھر سمالوں کی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری گھر سارا میں سمالوں میری ممہ صرف میرے ابو کی کیا کرے اور بھائی کی کیا کرے بس اور وہ کوئی کام نہ کریں اس لیے مجھے ہر ٹائم گھر میں رہنا ضروری تھا کیونکہ بہت سے کام ہوتے تھے میں نے سکول چھوڑ دیا جب ابو ٹھیک ہو گئے چلے گئے دیوٹی پہ پھر میری ممہ نے کہا کہ تمہاری زنگی خراب ہو رہی ہے تو میں دبائے سے سکول جانا چاہئے اور اتنا ٹائم گزر گیا تھا دو تین مہینے تو پھر سکول والوں سے بات کی تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہم لوگ کروا دیں گے اسے کورس بھی کمپلیٹ کروا دیں گے جو تین مہینوں کا تھا اور ساتھ میں تو خیر میں نے دبائے سے سکول جانا سٹارٹ کیا اور پھر یہ تھا کہ میرا ریزل بھی فرسٹ یہ کہا گیا تھا میں سارے سبجیکس جو ہیں وہ پاس تھے ویسے گھر والے کو سب کو یہ لگتا تھا کہ اس کا رہ جائیں گے کیونکہ جیسے سیچویشن تھی بہتحال الحمدللہ کیونکہ میں دن کو تو کرتی تھی لیکن دات کو ساری بیٹھ کے بس تیاری کرتی رہتی تھی تو یہ سب کچھ تھا پھر میرے سیکنڈ ہی ہے کہ کلاسز سٹارٹ ہوئی اور یہ تھا کہ میرا روٹین ہی ہوتی تھی کہ صبح جلدی جاگ کے میں نے پھر گیا ہوتا تھا نماز پڑھ رہی پھر سبق پڑھا پھر گیا ہوتا تھا میں نے جنوروں کا کام کیا پھر دودھ بھی غیرہ نکالنا کبھی کبھی تو یہ ایسا ہوتا تھا مجھے ناشتے کا ٹائم بھی نہیں ملتا تھا میں ناشتہ بھی نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ میں جو سیمبلی ہوتی تھی اس میں میں نہیں پہنچتی تھی تو ہر ہمارا اس طرح ٹریپ چاہ رہا تھا ایک دن تو میں میں کیونکہ فانکشن سکویرم میں کسی میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی کیونکہ پھر فانکشن میں پارٹیسپیٹ کروں اس کے لئے لادہ پیسے ہوتی تھی میں کیونکہ پھر فانکشن میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی پھر ہمارا ٹریپ جا رہا تھا اس کی تھاؤسنڈ فی انہوں نے رکھی ہوئی تھی چارجز دو میں نے کہا میں نے تو نہ کر دی تھی کہ میں نہیں جاتی ماما کو بتا چلا ماما کہتنی ہے جاؤ کیونکہ میری تیچر نے ملائیا کہتی ہے نیلا کل جلدی آجا کیونکہ ہمیشہ میں لے چلی جاتی تھی اسکول میں تو نہیں بتا تو میں کیوں لے رہتی ہوں کیونکہ میں کہتی تھی جیسے بھی ہمارے گھر کے حالات تھے میں نے کبھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے اوپر نہیں شو کروایا اور ماما کو بھی کہا کہ آپ نے انہیں نہیں شو ہونے دینا کہ ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں تو انہیں بھی ہو جاتا تھے لیکن چھوٹے تھے لیکن بچوں کے مائن پر بہت بورا اثر پڑتا ہے جو کہ میرے اوپر ہوا تھا میں کہتی تھی کہ میں تو کل لیتی ہوں ہندر کل لیتی ہوں لیکن ہر کوئی نہیں آنڈل کر سکتا میں نہیں چاہتی میرے بہن بھائیوں کے زنگی پر ایسی اثرات ہوں میرے جو ابو ہیں وہ تو پھر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے لیکن یہ تھا کہ کال پر جو بھی میسیج بہر ہیں انہیں پہنچانا اور وہ اپنے دوست کو کہتے ہیں کال پر تو وہ آکے ہمیں یہ کہتا کہ بھی یہ کرو یہ کرو وہ کرو جب میں آپ کو جو بتایا تھا میرا رشتہ ہوا تھا نائنس تین کلاس میں تو مجھے ایسے وہ لوگ آتے ہیں تو وہ لڑکی کی فیملی آتی اور کہتے ہیں کہ فادر اس کہتے ہیں اور ساتھ میں وہ ایک مول بھی سے تھے ابو کے دوست تو وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ایسے ہمیں تو میں فادر کا کہتے ہیں ان کا کہتے ہیں کہ انہوں نے بولا ہے کہ اس ڈیٹ کو اپنے نکاح کرنا ہے تو میں اور ممہ پریشان ہوگی جی نکاح کس کا کہ ایسے ہمیں اس نے یہ والی ڈیٹ تھا یہ کہ اس ڈیٹ کو اپنے نکاح کرنا ہے تو ہم لوگ تو بلے بلے شان ہوگی میں نے کہا میں تو نہیں بتا اس چیز کا نام بتایا گیا ہے تو یہ چیز دوسرا جن وہی مول بھی جی آتا ہے کہتا ہے کہ ریاض یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ اس شادی سے انکار اس رشتے سے انکار کرو نا نہیں کیا کرو تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی میری ممہ کیسے انکار کریں تو ابو خود انکار کریں نا لیکن کہ وہ خود نہیں انکار کرنا تو آپ لوگ ان خود کریں نا میرے لئے بھی پہلے تو میں سن کے بڑی پرشان ہوگی تو میں نے کہا اب میری سٹرڈی کدھر جائے گی وہ تو ایک قسم کی گئی ختم ہوگی نا لیکن یہ تھا پھر جب میں نے دوسرے دن یہ سنا تو پھر میں نے کہا میری ممہ کیوں انکار کریں میں خود ہی انکار کروں وہ خود سامنے نہیں آتے کہ آپ لوگ انکار کریں تو خیر میں نے پھر دوسرے دن انکار کر دیا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی میں نے کہا کہ میں پڑھوں گی یہ سب کچھ میں نے اپنا بولا کہ میں خود نہیں کرنا چاہتی میں نے ابو کا نہیں بتایا کہ ابو کہتنے یہ انکار ہے میں نے تو پھر انکار کر لیا تو سب کے آگے میں ہی آئی تھی تو میرے پیچھے بہت سی باتیں بنی تھی آپ کو بتا بھی نہیں سکتی جو لگاؤں کے لوگ کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس نے نہ کر دیا ایسے یہ کسی اور کو پسند کرتی یہ سب کچھ میں نے کہا چلے میری اللہ پاک کو پتا ہے میرے وارت کو پتا ہے میرے والدہ کو پتا ہے جو بھی لوگ کہتے ہیں کہنے دیں تو جب مجھے یہ پتا چلا میرے اپنے ہی فادر یہ چیز کہتے ہیں کہ میری تو بیٹی بتمیز ہے اس نے نہ کر دیا یہ سب کچھ اتنی ہوتا ہے میں نے کہا واہ تو میں نے وہ بھی برداشت کی میں نے کہا چلے اللہ پاک تو دیکھتے ہیں میں نے جو بھی کیا تو اپنے فادر کے لئے کیا وہ ہی مجھے بدنام کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں تو ہر وہ ٹائم گزرا تو دوسرے دن جس طرح بنکار کیا اس کی دوسرے دن کی بات ہے تو دوسرے دن کی بات ہے ہمارے گار میں فیملی میں سے ایک اور فیملی آتی ہے جی رشتے کے لئے کہہ جی ہمیں میرے ابو کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں رشتہ دے دیا میں نے کہا واہ یہ کیا بات ہوئی ابھی تو دوسرے کو انکار کیا ہی ہے جب ہی دوسری فیملی آ گیا جی ہمیں رشتہ دیا ہوئے اور میرے رشتے کے اتنے زیادہ جو آتے رہے ہیں اور اتنی فائٹنگ ہوتی نہیں رشتوں کی وجہ سے کہ ایک کہتا تھا کہ میں کروں گا دوسرے کہتا تھا میں کروں گا تو اس وجہ سے تو وہ بھی میری میں نے کہا اللہ جی اب میں کروں تو کروں کیا تو میری ماما کے لئے بھی تینشن تھی تو میرا بی ایس تھا پھر میں نے بی ایس میں انمیشن لینا تھا میں نے کہا میں کیا کروں ابھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ابو نے دے دیا اور یہ کیوں نہیں کیونکہ پہلے ہی میرے اوپر اتنی باتیں بان گئی تھی تو میں مزید اور باتیں نہیں اپنے پیچھے بنوانا جاتی تھی اس لئے میں نے کچھ بہانا کی کچھ بولا میں نے کہا دے دیا ہے دے مجھے کچھ فرق نہیں بتا کہاں پر ہو رہے کہاں پر نہیں تو مجھے صرف اتنا پتہ ہے میرے ساتھ اللہ پاک ہے میرے ممہ ہیں میرے ساتھ جو کچھ دنیا سوچتی ہے یا جو کچھ میرے فادر میرے ساتھ کرنے یا کرنے دے تو خیر ہو گیا دوسری جگہ میرا رشتہ ہو گیا وہ بھی اور بی ایس کا بھی سب کچھ میں آپ کو نیکس بلاب میں بتاؤں گی انشاءاللہ دوسری جگہ